عمران خان صاحب نے اپنی دونوں اسیمبلیز کو تعلیل کرنے کے لیے ایک دیٹے دی ہے 23 دسمبر اگلے جمعے کے دن چیمن تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کرپٹ اور گلے ساڑے نظام کے اندر نہیں رہ سکتے نہ صرف نیشنل اسیمبلیز سے استیفہ دیں گے ایک ایک شخص جائے گا سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے پیش ہوگا ان سے کہتے ہیں ہمارے استیفے فوری طور پر ایکسپٹ کیے جائیں اسی طرح کے پی اور پنجاب کی اسیمبلیز بھی تعلیل ہو جائیں گی سمریز پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں وقت دینا چاہیے تھا یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی وہ لیڈر جو اپنی دو حکومتیں سٹیبل حکومتیں ایک حکومت میں دو تہائی اکثریت ہے اور دوسری حکومت میں بھی پورے پروسیس رجیم چین کے بعد دوبارہ سے حاصل کیوی حکومت ہے اور ملکی مفاد پہ وہ دونوں اسیمبلیوں کو تلیری سے ایزول کر رہے ہیں تعلید کر رہے ہیں پروے زلائی صاحب بھی ساتھ دے رہے ہیں اور تائیس تاریخ اسیمبلیاں بھی جاری ہیں تو آپ لوگوں نے تو بلکہ یہ کہا میں نے رانہ صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا اور آپ لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں کہ جی ایک دفعہ اعلان کر دیں ہم نیشنل الیکشنز کرا دیں گے کوئی ایک کام ایسا بتا دیجئے جو ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے بطورے یہ جو پروے زلائی صاحب کہہ رہے ہیں امرجنسی کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو آپ لوگوں کی حکومت کے دور میں الحمدللہ یہاں تک حالات پہنچ گئے نا کہ فائننشل امرجنسی کی وہ بات کر رہے ہیں پروے زلائی پروے زلائی صاحب نے جو ہے پلکہ کلیری بتا دیا کہ امران خان صاحب احسان پراموش ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الائی بے قدرانالیاری چٹکیں تڑک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسپین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا آپ نے دیکھا ناظرین کل بول سارا دن ٹرانسمیشن کرتا رہا اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم نے یہ سب سے پہلے ابتہ خبر پہنچائی وہ بڑا اعلان جو متوقع تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ کون سی تاریخ ہوگی اور کب دی جائے گی تو سب سے بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ امران خان صاحب نے اپنی دونوں اسیمبلیز کو تحلیل کرنے کے لیے ایک دیڑتے دی ہے تائیس دیسمبر اگلے جمعے کے دن دو سمریز دستخط کر دی گئی ہیں ایک کے پی کے محمود چیف منسٹر محمود اور دوسرا ایک پنجاب کے چیف منسٹر پرویزل آئی دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ امران خان صاحب نے ایک تقریر کی چیمن تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کرپٹ اور گلے ساڑے نظام کے اندر نہیں رہ سکتے نہ صرف نیشنل اسیمبلیز سے استیفہ دیں گے ایک ایک شخص جائے گا سپیکر راجہ پرویزل آشرف صاحب کے سامنے پیش ہوگا ان سے کہتے ہیں ہمارے استیفے فوری طور پر جو ہے وہ ایکسپٹ کیے جائیں اسی طرح کے پی اور پنجاب کی اسیمبلیز بھی تحلیل ہو جائیں گی سمریز پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں لیکن سیاست میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب آج ایک اور خبر سامنے آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ کل کی تقریر میں ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے چیف منسٹر چودری پرویزل آہی اس وقت شاید ان کی شکل اور ان کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ ان کو لگ لگ یہ رہا تھا کہ خان صاحب کی تمام تر باتوں سے ان کو اتفاق رائے ہو سکتا ہے لیکن شاید کوئی ایک دو باتیں ایسی تھی جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے اور اس کا وہ بھرولہ پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں لیکن کیا یہ وہ ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سب ڈھول بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی شاید نون شاید کاف میں اور تحریک انصاف میں کسی قسم کی دوریاں ہو گئی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے چودری پرویزل آہی نے اپنا ایک موقف لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوا کے چیف آف دی آرمی سٹاپ فارما پاکستان کے انہوں نے کہا ان کے بڑے احسانات ہیں اور یہ بڑی احسان فرموشی ہوگی اگر ان کے خلاف اس طرح کی کیمپین چلائی جائے مجھے بڑا دکھ ہوا یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب خان صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کی اور اگر اب کوئی ان کے خلاف بولے گا تو میں سب سے پہلے خود آؤں گا ان کا دفاع کروں گا اور میری پوری پارٹی ان کے دفاع میں بولے گی ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی کہ سیاست میں ایک اور چھوٹا سا توفان رونما ہو گیا اور لگنے لگا کہ شاید دو اتحادیوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھا مونس الائی بھاگے بھاگے گئے اور خان صاحب سے ملقات کی اور ملقات کے بعد ایک ٹویٹ بھی کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دو اسیمبلیز چلی جاتی ہیں اور سکسٹی ایٹ پسنٹ پاکستان کے اندر ری الیکشن ہو جاتا ہے اور الیکشن کوئی بھی جیت جاتا ہے جو ٹرنگز بتا رہے ہیں اس سے ظاہر سی باتیں تحریک انصاف کا لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے دو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی کچھ جگہ بنائی ہے نون کا کیا ہوگا کیا نون الیکشن کے لیے تیار ہے ابھی یہ سب کچھ ہوئی رہا تھا کہ اب خبریں آئیں کہ شاباز شریف کی چودری شجاعت سے ملقات ہوئی اور پوری طرح سے سیاسی محول پاکستان کا گرم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ فارمہ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی پہنچ گئے ہیں لہور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی شاباز شریف سے ملقات کریں گے اور اسیمبلیاں کیسے بچائی جا سکتی ہے یا اگر ان کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو سیاست کیسے بچائی جا سکتی ہے اس پر گفت ہوگو اور ناظرین آج ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ میں ایک بہت ہی امپورٹن فورن پالیٹ کریں گے اور وہ فورن پالیسی ریلیٹڈ ہے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان سے جس بیان نے پوری دنیا میں ایک تہل کا مچا دیا اور بیان کے آتے ہی ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی گئی بھارت کے اندر اور بھارت سے ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں ایسا زبردست اور دبنگ بیان بیان کا پس منظر کیا تھا بیان دیا کیوں گیا اس سے پہلے کیا ہوا یو این کے اس پلیٹ فارم پہ لیکن یہ سب سیکنڈ سیگمنٹ میں پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں سیاست پہ سینیٹر سہر کامران پاکستان پی ایک اہم رکن ہے اس کے ساتھ ساتھ صداقت علیہ بازی قومی سیملی کے رکن ہے تہریک انصاف کے ایک سینئے میمبر ہے چودی جعفر اقبال سینئے رینومہ ہے پی ایمل این کے اس کے ساتھ ساتھ آپ سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں میں پینل کو ویلکم کرتی ہوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سینیٹر سہر کامران آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں جب بھی دیکھا کہ کوئی مشکل کا بقت آیا نون پر پیپلز پارٹی فوراں دوری دوری گئی اور انہوں نے کوئی نہ کوئی مسلحت کر کے جور توڑ کر کے بڑے الزامات ہیں سنگین آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں نے یہ پورا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو جو انیشیئیشن تھا یہ شاید بلاول ہاؤس سے ہوا اور زرداری صاحب اس کے بڑے کلیدی رول انہوں نے پلے کیا آپ کہتے ہیں جی پنجاب کی اسیمبلیز جا رہی ہیں تائیس تاریخ کو تو آپ کس طرح بچائیں گے آپ اب بھی کوئی صورت ہے اس کے بچانے کی جی والیکم سلام جیس میں دکھیں باتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت میں اور پارلیمیانی نظام پر پورا یقین رکھتی ہے اور اس کے دبا کے لیے ہر وہ کوشش کرے گی جو جمہوریت میں اور آئین کے مطابق ہوگی تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ جو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ ایک آئینی طریقے کار سے پیش ہوا اور اس میں میرے ایک موقع تھا عمران خان صاحب پہ کہ جب وہ وزیر آزم بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کیا انہوں نے پارلیمانی نظام کی نفی کی وہ ہر اہم موقع پہ پارلیمان سے غائب رہے چاہے وہ مستع کشمیر کے اوپر جو ہے ریزولوشن پاس ہو رہی تھی قومی سلامتی کے میٹنگ سین یا کوئی اور ایسا وقت تھا جہاں پہ قومی یقجیتی دکھائی جاتی یا معیشت کی بات تھی اب جب وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موب ہوئی تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا شہید بن عزیز بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موب ہوئی تھی اور انہوں نے بہت بڑے واقع طریقے سے اس کا سامنہ کیا تھا تو عمران خان صاحب پارلیمان میں بیٹھتے لیکن عمران خان صاحب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پوری سیاست ان کی اپنی ذات کے ایڈ گرد بھونتی ہے یعنی اگر وہ اقتدار میں ہے وزیر آزم ہے تو آہ پارلیمان ہے اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے وزیر آزم نہیں ہے تو وہ سرکوں پہ ہیں یہ ہم نے دوہزار چودہ میں بھی دیکھا یہ ہم نے آج بھی دیکھا بجائی کہ وہ ایک اہم دیدہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے پارلیمان میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کرتے لیکن لیکن سینیٹر سہر وہ اس پارلیمان کو مانتے ہی نہیں ہے نا وہ یہ کہتے ہیں یہاں تو کرپ نظام کے ٹولہ ایک بٹھا دیا گیا ہمارے پر باقاعدہ منورنگ کر کے بحرونی سازش کے ذریعے اندرونی سازش کے ذریعے میں کیوں اس نظام کا حصہ بنوں چلیں وہ اس نظام کا حصہ نہیں بنتے اب مجھے خالی یہ بتائیں تئیس تاریک کو اسیمبلیز چلی جاتی ہیں آپ کا پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے آپ لوگ اسیمبلیز بچانا چاہتے ہیں کوئی ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں تیری کے انصاف کے ساتھ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشنز یا پھر ری الیکشنز کی طرف جائے ملک دیکھیں پیپلز پارٹی جمہوریت بچانا چاہتی ہے اور آئین کے مطابق ہر وہ اپورچونٹی جو جمہوریت اور پارلیمان کو مستحقم کرے گی اس کے لیے پیپلز پارٹی آگے بڑھے گی دیکھیں عمران خان صاحب مرلیمان کو نہیں مانتے جمہوری نظام کو نہیں مانتے وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے دیکھیں نا آپ جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی وہ کبھی صدارتی نظام کی بات کرتے تھے کبھی وہ گورنر رول کی بات کرتے تھے کبھی وہ جو ہے وہ لیکن ابھی بھی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا آپ نے کہا آئینی اور جمہوری طریقے سے آپ آئینی اور جمہوری طریقے سے سیشن سیشن ہے تو جب میرا خیال سے جب سیشن ہوتا ہے تو آدم اعتماد بھی نہیں آ سکتا صداقت علی عباسی صاحب انسیکیورٹی دیکھیں نا انسیکیورٹی انسیکیورٹی ہے اور یہ میرے خیال تھا کہ یہ سیشن ختم ہو گیا ہے جو کہ چل رہا تھا اور نو کنپیٹنس آ سکتا ہے عمران خان سب نے ایک تاریخ حسیلیہ دی ہے یعنی انہوں نے اگر سیمیلیس دیزولف کرنی ہوتی تو وہ کل صداقت علی عباسی صاحب یہ تنقید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پی ایم ایل این کی طرف سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں دینا چاہیے تھا آپ نے اسیمیلیس کالی تعلیل کر دیتے یہ وقت کیوں دیا گیا مطبع ان دونوں پولٹیکل پارٹیز کو اب لہور میں باقاعدہ بیٹھک ہو رہی ہے ملکاتیں ہو رہی ہیں جوڑ بھی ہوگا پھر وہی روایتی سیاست ہوگی جو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے آپ سمجھتے ہیں وقت دینا چاہیے تھا یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی جیسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا بہت شکریہ آپ کا صداقت صاحب دیکھیں یہ یہ بول کون رہا ہے اور کس کے بارے میں بول رہا ہے وہ لیڈر جو اپنی دو حکومتیں سٹیبل حکومتیں ایک حکومت میں دو تہائی اکثریت ہے اور دوسری حکومت میں بھی ایک 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 پورے پروسس رجیم چین کے بعد دوبارہ سے حاصل کیوی حکومت ہے اور ملکی مفاد پہ وہ دونوں اسمبلیوں کو تلیری سے وہ ڈیزول کر رہے ہیں تیلید کر رہے ہیں اور یہ کیا بہانے بنا رہے ہیں رہا آپ کا سوال کہ کیوں ٹائم دیا اس لیے کہ ہم قومی اسمبلی کا پورا پروسس کر کے ہم ایک ہی دفعہ میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں سے نکلیں اور الیکشن کے لیے ہم جائیں میرا خیال ہے یہ پہلے کہتے تھے کہ جی عمران خان اسمبلی نہیں توڑیں گے پھر یہ کہتے تھے کہ پرویز علاہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے یعنی کسی ایک اور پہلے کہتے تھے کہ جس دن عمران خان کے لوگ پی ٹی آئے کے لوگ پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑیں گے وہ دن الیکشن ہو جائے گا یعنی بچاروں کو عوام سے اتنا خوف ہے کہ کسی ایک بات میں بھی یہ ٹکتے نہیں ہیں روز ایک نیا بہانہ بناتے ہیں روز عمران خان ان کو ایکسپوز کرتے ہیں روز ان کو شرمندہ کرتے ہیں اور روز یہ کھسیانی بلی کم با نوچے کوئی نئی بات کر دیتے ہیں اب ان کی نئی بات یہ ہے کہ چھے دن کیوں دیئے بی بی چھے دن اس لیے دیئے کہ ہم اے ہم نے لیٹر لکھا ہے ایمپورٹڈ جو آپ کا سپیکر ہے ان کو ایمپورٹڈ اسیمبلی کا کہ جی آپ ہمارے ہمیں بلائیں ہم آپ کو استیفہ دینا چاہتے ہیں اب وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں یہ کہہ رہی ہیں انسیکیورٹی ہے انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اسیمبلیوں کو خود ڈیزولف کر رہے ہیں جہاں ہماری اکثریت ہے یہ انسیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں چوری کا منڈیٹ لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سازش کے ذریعے آپ آئیں آپ کی آدھی اسیمبلی ہے ہی نہیں آپ نے قانون صرف ایک بنایا جس میں اپنی چوری چکاری آپ نے اس کو اینارو دیا کوئی عوامی فلاقہ آپ نے کوئی قانون نہیں بنایا اور آپ آئے تھے مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ آئے تھے معیشت ہی کرنے کے لیے ایک نے تین ماہ کا وعدہ کیا تھا ایک نے چھے ماہ کا وعدہ کیا تھا چوروں نے اپنی تجوریاں بھریں اور ملک کی معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ آج خدا نہ خواستہ یہ ملک جو نیا بھی آئے گا اس کے لیے بھی یہ گورنیبل ملک میں انہوں نے چھوڑا ان سے پوچھیں آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنے کا جو آپ نے سارا وہ سازش رچائی اور سندھ آوس میں آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی اور لوگوں کو خریدا اس کا آپ کو حاصل بطول کیا ہوا ملک کو کیا فائدہ ہوا آپ کے چوروں نے گیارہ سو ارب رپیہ ماف کرا دیا آپ نے پچاس نیت کے کیسز واپس کر لیے جب ہم کہتے تھے کہ جس دن یعنی یہ گورنمنٹ آئے گی انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز ماف کرنے اس وقت یہ کہتے تھے کون سا اینارو امران خان کہتے تھے مجھے اینارو مانگتے میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ عوام میں جائیں یہ صرف اپنی چوری چکاری بچانے کے لیے چودری جعفر اقبال صاحب ٹھیک ہے صداقت صاحب آپ کی طرف پاپس ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا کہ چھے دن کیوں دی ہیں چوہی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا چوہ جی جعفر اقبال صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ جعفر صاحب یہ بتائیے گا چوہی صاحب آپ لوگوں نے تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ بھئی یہ اسیمبلیاں ڈیزولف کرنا نہیں چاہتے اور نہیں کریں گے اور پروے زلائی ان کا ساتھ نہیں دیکھ آپ دونوں چیزیں خلط ہو گئی پروے زلائی صاحب بھی ساتھ دے رہے ہیں اور 23 تاریخ اسیمبلیاں بھی جا رہی ہیں تو آپ لوگوں نے تو بلکہ یہ کہا میں نے رانہ صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا اور آپ لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیں کہ جی یہ ایک دفعہ اعلان کر دیں ہم نیشنل الیکشنز کرا دیں گے تو آپ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یاسمن دیکھئے عمران خان صاحب نے جتنی باتیں دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک کہیں اور بعد میں کبھی سال بعد کبھی دو سال بعد اس بات سے مکر گئے اور پھر گئے ایک کام انہوں نے بڑی یکسوی کے ساتھ کیا ہے وہ چاہے دوزار چودہ سے لے کر جو اٹھارہ تک کی گورنمنٹ تھی ہماری اور یہ اپوزیشن لیڈر تھے اور چاہے جب انہیں اٹھارہ میں حکومت دلوائی کس نے دلوائی کیسے دلوائی ہم کیا کہتے تھے خیر آج خان صاحب خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں اور اس کے اوپر مہر جناب چودری پرویز علیہ صاحب کسی کے احسانات گنوا کے وہ کر رہے ہیں اور پھر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے جو چار سال حکومت کی اس کے اندر بھی کوئی ایک کام ایسا بتا دیجئے جو ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے بطورے وزیر آزم جناب امران خان صاحب کر سکے ہوں اور پھر ایک کام ایسا بتا دیجئے کہ جو معاشی استحکام کے لیے کیا گیا ہو یعنی اگر میں یہ پوچھوں صداقت علیہ باسی صاحب سے کہ چار سال میں کوئی ایک نیا میگا پروجیکٹ جس کا تخیل امران خان نے دیا ہو ان کے پلاننگ منسٹر نے جس کے لیے پلاننگ کی ہو اور ان کے وزیر خزانہ نے جس کا فینانشل کلوز دیا ہو تو یہ نہیں بتا سکیں گے اگر میں گننا شروع کروں تو بی سیوں منصوبے گنگتا ہوں جو میرے ملک کی ترقی کے تھے میری آپ کی ضرورت تھی کسان کی بھی مزدور کی بھی جن کو تاطل کا شکار کیا جن کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ میرے ملک کا ترقیاتی بجٹ یہ کم کرتے گئے جو ہم ایک حضار چلے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی تمام باتیں یہ تو سیاسی باتیں آپ کے ان پہ ان کے آپ پہ الزامات لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال پر کیا حکمت عملی آپ لوگ نیشنل الیکشنز کی طرف جائیں گے یا کیا کریں گے پنجاب میں آ رہا ہوں میں جسمن اسی طرف آ رہا ہوں میں بالکل یہ باتیں کر کے بتا کے بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جس شخص کا نام ہے ایک تو جھوٹ کے علاوہ اسے آتا کچھ نہیں اور دوسرا چاہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے پھر حکومت میں آئے آج پھر اپوزیشن میں ہے وہ ملک کے اندر سیاسی استحقام کسی طرح نہیں چاہتے نہ انہیں وہ گوارہ ہے اگر وہ وزیر اعظم کی کرسی سنبھالتے ہیں تو وزراء کی کرسیوں کے پیچھے سے گھوم کے آتے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ کسی سے سلام نہ لینا پڑے اور پھر آج جن کو وہ کہہ رہے ہیں ابھی صداقت علی عباسی صاحب بار بار جو ہے امپورٹڈ حکومت کہہ کے اور جن کو ہم نے ساتھ جب یہ ان کے اتحادی تھے اور جب پیپس پارٹی کے ساتھ ملکے انہوں نے ادم اعتماد کیا بلوچستان میں اور نئی حکومت کھڑی کی پھر اس طرح سینٹ کے چیرمین صادق سنجرانی صاحب جب منتقب ہوئے تب کیا ہوا تو آج صداقت علی عباسی صاحب کو جو چیزیں یاد آ رہی ہیں بھئی ایک ہی ان کا نکتہ نظر ہے وہ ہے ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیز اچھا ٹھیک چلے وہ تو ادم استحقام کر رہی رہے ہیں لیکن آپ کا آپ کی موو کیا ہوگی پی ایم ایلہ ان کی کیا موو ہوگی جوئی صاحب دیکھئیے دیکھئیے موو اس میں بڑی بہت سادہ سی ہے پہلی بات تو یہ ہے میں آج بھی کہوں گا یہ اسیمبلیہ نہیں توڑیں گے اچھا کیونکہ آج کی چودری پرویز علیہ صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی نوٹس بھی لیے ہوگے سنیے سنیے جی اور کل جو ان کی کل جو ان کی بوڈی لینگویج تھی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ عمران خان کو احسان فراموش کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ساتھ بٹھا کے ان کے محسن چودری پرویز علیہ صاحب کے جو صابق کارمی چیف باجوہ صاحب ہیں کمر جوید باجوہ صاحب کہ آپ ان کو تبرہ کریں گے اور آج وہ ان سے نالا ہیں بھئی اگر آپ نے اسیمبلیاں توڑنی تھی تو کیوں نہیں توڑی تل اعلان کر دیتے حضراء اللہ سے سات دن میں یہ لیم ایکسکیوز ہم چاہ رہے ہیں قومی اسیمبلی قومی اسیمبلی میں کب سے آپ کو بلا رہے ہیں آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوجز استعمال کرتے ہیں آپ نے آپ کو ایم این اے کہلواتے ہیں سپیکر کے سامنے جوید حاشمی صاحب نے صریفہ دینا تھا نا ایک اور وہی بات وہی بات چولی صاحب کی طرف سے آئی اور جا کے صریفہ دینا چولی صاحب ایک صداقت صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ اب تو اختلافات تو کوئی نہیں ہے نا باڈی لینگویج بھی لوگوں نے چلے نوٹ تو کی ہوگی ظاہر ہے اپنی حکومت گراتے ہوئے خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کا اتحاد دی ہے آخر وہ چیف منسٹر لیکن آج جو انہوں نے بیانات دی ہیں وہ ان کا ان کے ذاتی بیانات ہے یا کہ وہ انکسپیکٹیڈلی خان صاحب نے جو باجوا صاحب کے سام کے بارے میں جو بھی بولا جنرل صاحب کے بارے میں وہ ان کو نہیں ان کو حضم نہیں کر سکے چیف منسٹر صاحب جاسمین دو الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ٹھیک ہے ان کا موقف اس حوالے سے مختلف ہے ہمارا موقف مختلف ہے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ کیا پرویز علائی assembly توڑنے کے لیے عمران خان کے ساتھ تیار ہیں جی وہ تیار ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے باقی باجوا صاحب کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے ہمارا کیا موقف ہے وہ اختلاف ہے تو وہ تو اس چیز میں میٹر ہی نہیں کر رہا میٹر کیا کر رہا ہے کہ کیا پرویز علائی assembly توڑنے کے لیے تیار ہیں ابھی آپ کے ٹی وی پہ چل رہا تھا ابھی منی سلائی کی اور عمران خان کی پھر ملقات ہو ہی ہے وہ اپنے کام کے لیے ریڈی ہیں باقی چیزیں جو ہیں ہم اپنے اتاجیوں کی کون سی بات مانتے ہیں کون سی نہیں مانتے کوئی غلق بات ہے ان سے پوچھیں آٹھ مہینے سے حکومت آپ کی ہے سیاست تو عمران خان کی ہے عمران خان جب لانگ مارچ کرتے ہیں تو سارا ملک لانگ مارچ پہ بولتا ہے عمران خان نے سیفوں پہ بات کرتے ہیں سارا ملک سیفوں پہ بات کرتا ہے عمران خان نے اسیمبلی تحریر کرنے کی بات کی تو سارا لوگ ادھر لگے ہیں آپ کدھر ہیں آپ کیا کرنے آئے کہاں ہیں آپ کدھر ہیں چوجی صاحب کہاں ہیں آپ صداقت صاحب کا سوال میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جیسمن میں بتاتا ہوں دیکھئے املان خان صاحب نے بہت شوڑ ڈالا بڑے چیخے اور چلائے کہ آرمی میرٹ پہ آرمی چیف میرٹ پہ اور یہ اور وہ اور نیوٹرل اور نانیوٹرل کتنی لمبی چوڑی سنائیں اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا سیاست میاں نواز شریف کی ہے سیاست کسی اور کی نہیں ہے عمران خان کو بطور وزیر آزم موقع ملا کوئی ایک کام جانتا نہیں یعنی کہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا وزیر آزم پاکستان شہباز شریف نے نہیں کیا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ میاں صاحب نے فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ساری میاں نواز شریف سے رہنمائی لیتی ہے تو ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے چوہی صاحب پھر یہ بات آج ریکارڈ پہ آگئی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ یہ بات ریکارڈ پہ آگئی کیونکہ ہمیں پہلے سے یہ خبر پتہ تھی کہ وزیر اعظم شاباز شریف کچھ اور کہہ رہے تھے شاباز نواز شریف کچھ اور کہہ رہے تھے نواز اکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے اور شاباز شریف اکسٹینشن کے حق میں تھے اسی پر بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک چلیں یہ تو تیک ہو گیا چوڑیز آفر صاحب نے آج یہ واضح بتا دیا کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں لنڈن میں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وزیر اعظم شاہباز شریف کیا کر رہے ہیں نئی پتہ لیکن صداقت عباسی صاحب نے آپ کی طرف گفتگو کو لانا چاہتی ہوں یہ ایک اہم خبر ہے اس کو سن لیجئے چودری پرویز الہی چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور چودری صاحب آپ بھی اور سہر کامران آپ کے لیے بھی عرض ہے انہوں نے ابھی یہ بتایا ہے ایک انٹرویو میں یا کچھ صحافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقتدر ہلکے نہیں چاہتے کہ اسیملیز تحلیل کی جائیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو معاشی آدم استقام اتنا بڑے گا کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے یعنی کہ معاشی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے تو صداقت صاحب کیا یہ پرویز الہی اپنی خواہشوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا ایسا کوئی پیغام آپ تک پہنچایا گیا ہے آپ کی پارٹی تک دیکھیں جیزمن اتنا بڑا سیاسی ایک ظاہرہ دباکہ کیا ایمران خان نے تو اس کے آگے پیسے کوئی نہ کوئی آوازیں تو نکلیں گی دباکہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے ٹی وی پر ٹکر چل رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسیمبلی توڑنے کے لیے انہوں نے جو بھی سیمبلی ہے وہ ایمران خان کی حوالے کر دی پہلی پاس ٹھیک ٹھیک دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی امپورٹڈ دونوں جو ہماری حکومت کے مہمراہ نے ان کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے اسیمبلی کو توڑنے سے بچانا ہے ٹھیک ہے اسیمبلی کو توڑنے سے بچانا کون چاہ رہا ہے آپ یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ہے اور میرے بھائی امران خان کو حکومت سے گے وے آٹھ مہینے ہو گئے آج بھی آپ کی ملاقاتیں چودہ پارٹیاں مل کے ایک امران خان ہے پینتیس الیکشن ہوئے ہیں آپ اس میں سے اٹھائیس آ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو امران خان کچھ نہیں لگ رہا چودہ پارٹیاں ملک کی کٹھی ہو گئے الیکشن لڑے نا تو ویسے ہی میرا خیال ہے یہ ان کے لیے ایسا یعنی سیاسی شکست کا مقام ہے اور اس کے باوجود اتنا خوف ہے ابھی بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے پنجاب اسیمبلی کی تحلیل کو روک رہے ہیں امران خان کا یہ سٹیپ نہ ہو تو میرے خیال ہے یہ کافی ہے اب رہی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ او یو پہ پی ٹی آئے کا اور قابلی کے اپنے اپنے موقف ہیں لیکن ایک بات آپ یہ سارے لکھ کے رکھ لیں قوم بھی جانتی ہے امران خان نے جو بات کی تھی وہ انہوں نے کرنی ہے اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپ نے کیا کیا بھائی ہم نے یہ کیا کہ دوپتی بھی مہشت کو آخری سال چھے فیصد اور تیسرے سال میں کرونا کے باوجود پانچ شریعہ سات فیصد سے گروہ کری تھی اور مہنگائی دس سے بارہ فیصد تھی آج آپ کی مہنگائی جو اور ریزرگ انیس عرب تھے آج آپ کے ریزرگ سات عرب سے کم ہو گئے آپ کی گروت منفی میں ہو گئی مہنگائی اروج پہ ہے بیروزگاری اروج پہ ہے اور مفتا اسماعیل جو بول رہا ہے اس کو دوسرا نون لی کا عساق دار اس کا مزاق اڑا رہا ہے اور عساق دار کا مزاق مفتا اسماعیل اڑا رہا ہے یہ آپ کا ایک مزاق ہے جو چودہ فائٹیاں مل کے ایک امران خان آپ تکنی کے ناج آپ کو نچا رہے ہیں اور دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے این آلو کی وجہ سے آپ کی کوئی عوام میں ساکھ رہی نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ چوری بچانے آئے تھے اس لیے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ورنہ کوئی صوبائی حکومت توڑے اور آپ اس کو توڑنے سے روکیں حکومت امران خان کی ہے امران خان اپنی حکومت توڑا ہے اور زرداری سہر صاحبہ امران خان کی حکومت بچا رہے ہیں ماشاء اللہ امران خان کی حکومت بچا رہے ہیں اچھا اوکے ہاں ایک طرح سے صحیح کہہ رہے ہوں اسیمبلیز کو بچانے کی کوشش کرے سینیٹ سہر صاحبہ زرداری صاحب اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کریں گے اور پھر مطلب ہے کیا حکمت اعملی ہوگی کیسے بچائیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے اگر وہ تعلیل کرنے کا انہوں نے اعلان کر دی ہے تو ان کو کرنے دیں تعلیل آپ آگے کی سوچیں الیکشنز کی سوچیں یہ جو پروے زلائی صاحب کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کی بات کریں جو فائنانچل ایمرجنسی ہے تو مطلب یہ تو آپ لوگوں کی حکومت کے دور میں الحمدللہ یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ فائنانچل ایمرجنسی کی وہ بات کر رہے ہیں پروے زلائی دیکھیں ہمیں بات کے جیسمن اگر آپ میں نے جہاں پہ کنٹلوٹ کیا تھا پہلے اس کے بعد میں انتظار کرے دی مجھے موقع میں لے تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں پروے زلائی صاحب نے جو ہے بلکل کلیرڈی بتا دیا کہ امران خان صاحب احسان پراموش ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لائی بے قدرانالیاری ٹوٹک گئی تڑک کر کے اور اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے امران خان صاحب نے تاریخ ہے میں کی بھی دیں انہوں نے تاریخ ہے نومیمبر کی بھی دیں انہوں نے ایک اور تاریخ دے دی امران خان صاحب جو ہے وہ صرف میڈیا میں رہنے کے لیے ایک نریٹیب بنانے کے لیے روزانہ ایک تاریخ دیتے ہیں اور انہیں بھی پتا ہے کہ نہ ان کے میمبرز وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے سیملیہ تحلیل ہو اور پیپرس پارٹی جو ہے جمہوریہ تعمل کی استقام کیلئے کوشش کر رہی ہے جبکہ امران خان صاحب پہلے دن سے ادم استقام کی کوشش کر رہے ہیں یہ چوڑ 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 صداقت عبازی صاحب کہتے ہیں نا یہ امران خان صاحب کو بھٹی میں ملا ہے چوڑ 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 وہ ان کا تکیہ کلام بن گیا ہے اور وہ انہیرٹ کر دیا پوری پی ٹی آئی نے اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کٹ فالورز وہ سمجھتے ہیں بڑنا امران خان صاحب کی جو کرپشن ہے جو فارن فنڈنگ کیس ہے جو کے پی کے اندر کرپشن ہوئی ہے جو میگا پروجیکس کے اندر جو انہوں نے کرپشن کیے کیے پی کے اندر چاہے وہ میٹرو کا پروجیکس ہے جو اٹا چینی میں کرپشن ہوئی ہے جو اٹیار میں سمجھ کریں ابھی سمجھ کریں میں نے بڑے تحمل کیا آپ کا شو دیکھا ہے اب آپ زیادہ تحمل کریں طاقت عباسی شو آپ زیادہ بنائی آپ نے کی آپ کے شہدان اکبر کہاں گئے آپ کے امران خان صاحب کی وہ کہاں گئے یونیورسٹی وہ توشہ خانہ آپ نے اتنی نیچے نیول کے اوپر جا کے بھی آپ نے کوئی کرپشن کا موقع نہیں چھوڑا چاہے وہ امران خان صاحب نے جھوٹا اپنا گھر ریگلرائز کر آیا کرپ پریکٹسز کے ذریعے چاہے وہ کرپشن میں امران خان کی گھری ملیا اور کچھ نہیں ملا ایک بھی کیس ہے کرپشن کا آپ صبر کریں میرا آپ کی بات میں نہیں بولی اب آپ صبر کریں امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک اندر اظم اتقام ہو اور ان کی پھوری کوشش یہی ہے کہ وہ معاشی اظم اتقام بھی چاہتے ہیں وہ سیاستی اظم اتقام بھی چاہتے ہیں یہی ان کی سیاست کا مہور ہے کہ سیاست جو ہے وہ امران خان کی اقتدار کی تو ان کو کیا سپیکر قومی سیملی نے بھلایا نہیں تھا بھئی آپ کی ضابط نام اگر آپ جائیں اگر آپ نے استیفہ دیئے تو آپ جائیں آج بھی آپ پریلیجز انجوائی کرتے آپ استیفہ دینا نہیں چاہتے آپ کے میمبر نہیں چاہتے پریشان ہیں ہمارے ایک کروڑ کی لانگ مارچوں کے چکر میں لگ گئے ہمیں اپنے حلقے میں جا کے اپنے عوام کو بھی چاہتے امران خان صاحب میڈیا میں رہنے کے نیو میڈیا پر 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 جو ہے جالی ہے امران خان صاحب ایک جالی بیانیا جن کو اپنی سی بیانیا وہ یہ صدا صاحب کی آڈیو ٹیک کر امران خان صاحب کی پوری سیاست ایک پر ہے ان کی پوری سیاست جھوٹ کی بنیاد پر آئے تھے جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو گمرا کیا ہے اور آج بھی جھوٹ پھیلا کر پاکستان کو رفتان پھ جو آپ سے بات کر چیز کی انڈکیشن کر رہے ہیں حالات کہا تک پہنچا دی ہیں ایکانومی کے وہ فائننشل امرجنسی کی بات کر رہے ہے تک یہ جو آئی ایم ایم سے مہایدہ کیا تھا جب ہم کہتے تھے کہ پارلیم میں آکے ڈسکرس کریں وہ امران خان احمد نیازی نے کیا تھا اگر میں آپ 2021 کی ان کی سٹیٹمنٹ بتاؤ ان کی ایف بی آر کے چیئرمن کی پرزاق داؤ کی سٹیٹمنٹ بتاؤ تو آپ ان کو گوگل کرنے پڑھ لیں انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ جو امران نے کہ دیوالیا ملک کو تمبھال لیں امران آپ ہمیں سمبھال لیں دیتے آپ میں اس بری بری ساسیں کر کے گھومت نہیں تھی پاکستان پرستان پرستان وہ حائدہ کیا اس کو وائلیٹ کیا انہوں نے سٹیٹ بین کو گر بھی رکھا تو سہر سہب پر اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ کر لیں ایک الیکشن کی طرف لے جائیں ملک کو جھوٹا بھی آنی آیا یا جھوٹے ہیں چور ہیں جو بھی عوام ریجیکٹ کر دے گی جو ان کو سیلیٹ کرنا والے کر رہی ہیں جو اگر الیکشن میں نہیں جیتا تو انتخابات نہیں مانے گا اس نے تو پاکستان کے اندر رکھ نہیں ہے وہ پاکستان پر کھلتا ہے کبھی پاکستان پر ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے کبھی نیکل سیفٹی پر اگلی اٹھاتا پاکستان کے اندر سبوں کے اندر مستقام پیدا کرتا ہے جمہوری بندے کی نجانی ہے جو عوام کی در رہ کے جاتے ہیں کیا الیکشن بزاہر کیا میں باکستان جیت کرنی ہوں نہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں میں تو ٹھیک جیت جیت کے آتے ہیں عمران خان وزیر اگر ان کے اندر اخلاقی دیورت 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 مجھے بتائیے گا یہ اینشل امرجنسی کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ پرویز الائی صاحب کی سیاست ہے یعنی کہ وہ اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے آپ اب یاسمین الیکشن اس لیے بھی نہیں کروانا چاہتے کہ میرے ملک آئین اور قانون جس کے تحت عمران خان نیازی صاحب ایک عام آدمی سے میمبر قومی اسیمبلی بنے اور پھر وزیر آزم بنے اس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ کسی ایک شہر یا بستی میں کوئی ایک جنونی کسی کھمبے کے اوپر چڑھ کے اور میں یہاں سے کودنے لگاؤں یہ کر دیں وہ کر دیں کیا ایسے لوگوں کے کہنے پر سارا نظام چلایا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک سارے ان کا جو انتخابی منصور ہے وہ لے لیں باقی چیزیں ہر چیز سے یو ٹرن لیا اب اگر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں تو انہیں اس خواہش کے لیے بیٹھنا پڑے گا اسیمبلیوں کے اندر یہ بات کس نے تیع کرنی ہے یہ میرا آپ کا سب کا ووٹ مل کے تو ایک کولیکٹیو وزڈم بنتا ہے اور کولیکٹیو وزڈم کہاں ہے وہ ہے ان اسیمبلیوں کے اندر اور جہاں تک صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا عباسی صاحب خود کشی کر لوں گا کیا ہوا پھر اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا ریاست مدینہ بناؤں گا عمران خان کا وزیر آزم ہالینڈ کا سائیکل پہ جاتا تھا اور فواد صاحب کا جو وزیر آزم ہے وہ پچاس روپے کلومیٹر یا لیٹر کیا تھا ہیلیکوپٹر کا خرچہ بھی بتاتا تھا تو چھوڑیے ان باتوں کو آپ نے چار سال میں کاسمیٹک ساری باتیں کی چلے ٹھیک ہے بس الیکشن نہیں کرانے یہی بات ہے کہ الیکشن نہیں کرانے آپ نے کہا یہی وجہ کہ ہم آئین اور قانون کی طرح چل لیکن الیکشن کروانے ہیں الیکشن ہونے ہیں دو ہزار تئیس اکتوبر کے بعد پنجاب اور کیپی کی اسیمبلیز تعلیل ہونے کے باوجود بھی نہیں کرانے وہاں الگ سے الیکشن ہو جائیں گے دیکھئے پنجاب اور کیپی کی اسیمبلیز کے ساتھ کشمیر اور جی بی میں بھی جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے ان کو کیوں نہیں توڑ دیتے وہاں فریش منڈیٹ کیوں نہیں لے آتے اور پھر اگر عمران خان صاحب کو فریش منڈیٹ لے کے چلیں سپوز کرتے ہیں پھر بھی حکومت کرنی اپنے منشور پر عمل کرنے تو اس قوم نے عمران خان صاحب کو چار یونٹس کے اندر حکومت دی ہے خان صاحب آئیے پر فرم کیجئے کام کیجئے آپ کیوں کام کرنے سے بھاگتے ہیں جب آپ وزیر آزم سے وزیر خزانہ باہر چوئی صاحب چوئی صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں لازت کومنٹ مجھے یہ دے دیں کیونکہ میں آج شو کے ریپ اپ کی طرف جانا چاہتی ہوں میں بہت ایک ایشو اٹھانا چاہتی ہوں جو فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں چاہوں گی ہم ایک دو منٹ میں اس پہ بات کر لوں چوئی صاحب مجھے بتائیں کہ اسیمبلی تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی اسیمبلی تحلیل نہیں ہوں گی جی آج پرویزلہ انہیں دوبارہ کہہ دیا ہے گول مول کر بتا دی ہوں کہ بھئی جاؤ گھر بیٹھو سمجھ گئی صداقت صاحب یہ کہہ رہے نہیں ہوگی اسیمبلی تحلیل نہیں ہوگی میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ بہت بات ہو چکی ہے اصل بات یہ ہے کہ امران خان نے کیا کیا تو اپنا اکنومک سروے اٹھا کے دیکھیں امران خان نے دو مہینوں میں دو سالوں میں سر اس پہ باقاعدہ طور پر ایک پروگرام کریں گے دیکھیں نا یہ بات تو تیہ ہے پاکستان کے ایک پاکستان کے ریمیٹنز بڑھائے ریپ اپ کی طرف آنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے صداقت صاحب صداقت صاحب ایک بہت ٹھیک ہے بہت بہت ایشو کی طرف ناتی ہوں یہ لاسٹ جو دو منٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یو این کے اندر ایک ایسا بیان دیا جس سے پوری بھارت کے اندر ایک تہل کا مچ گیا اور پوری دنیا کے آج وہ ہیڈ لائنز ہے لیکن پاکستان سٹینز بای سٹیٹمنٹ گیون بای ایس فورن منسٹر بکوز بھارت کا جو ایک فیشس رویہ پاکستان کے حوالے سے رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک نے دی ہے تہشت گردی کے حوالے سے آج بھی دے رہے اور یہ اس شکسیت کی اولاد ہیں جنہوں نے خود بوم دھماکے میں اپنی جان گوائی اور شہادت لی یعنی کہ موترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کر رہی ہوں میں بلاول نے کیا کہا فورن منسٹر نے یو این میں ذرہ دیکھ لیں مودی کے حوالے سے پورے ملک میں ریلیز سپور پاکستان میں نکلی اور پاکستان فورن منسٹر رائٹ پوائنٹ او بھٹو انڈین فورن منسٹر ریلیز 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 پاکستان وہ ملک جس نے اسامہ بن لادن کو چھپا رکھا تھا پاکستان وہ ملک نہیں جس نے بن لادن کو چھپا رکھا تھا بھارت وہ ملک ہے جو دنیا کے آگے کچھ اور پسے پشت کچھ اور ہے سو فورن منسٹر نے موڈی کے حوالے سے پرائم منسٹر بھارت بھارت کے حوالے سے کہا بچر آف گجرات ہاو کم ہی اس ٹل اٹ لارج اور کہا تو اس بات پر بڑا واویلہ ہے بھارت کے دہشتگردی میں ملوث پاکستان دہشتگردی میں نہیں دہشتگردی کیوں اس جنگ میں ملوث رہا ہے جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں اپنی جان سے گئے ہیں پاکستانی مساجد میں مدارس میں ہر جگہ بزاروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت بڑے بڑے لیڈرز بھی ہوئے ہیں so this is an absolute fact کہ ان کی RSS policies کو پہلی دفعہ کسی فورن منسٹر نے UN کے پلاتفارم پہ اس طرح بے لکاب کیا and showing a dossier saying کہ look this is the evidence in my hand یہ ہے وہ مداخلت جو پاکستان کے اندر بھارت کبھی بلوچستان میں کبھی پشاور میں کبھی رو کے ذریعے کراچی میں کرتا رہتا ہے تو مجھے اس نعبت تک نہ لائیں the foreign minister wanted that this is the official dossier that he's put it on the table of the UN so this is a commendable and a very very big statement from the foreign minister of Pakistan ناظرین یہ تھی آج کی بڑی خبر نہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلپ کریں انتشار سے نکلنے کا واحد انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خانصاب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے تو میں آپ کو پکچام سی ٹیک میں دوں گا مالانا خانصاب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے وہ جو نیلی بلی چالل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبر نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں ایکس لوٹ ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے